گولڈن نیم نمبر دس جو ہمارے دس نیم ہیں اس میں نو نیم کچھ نہ کچھ کرنے کے ہیں اور جو دسوہ نیم ہیں وہ انو نو نیموں کو باندھتا ہے اس کا بندل بناتا ہے اس کی پیکیجنگ کرتا ہے اس کو سرکچت کرتا ہے یعنی کہ سارے سارے جتنے نیم ہیں ان کو سرکچہ کی گارنٹی دیتا ہے اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ یہ نیم نہ کبھی ختم کیے جائیں گے نہ کبھی بدلے جائیں گے اور نہ ہی کبھی اماننے کیے جائیں گے یعنی جو نو کے نو نیم ہیں یہ ہمارا دسوہ نیم ہے دراصل کسی بھی اچھے نیموں کو بنانے میں یا جہاں جہاں بھی سمیدھان جیسے نیم بنتے ہیں وہاں پر یہ نیم جرور ہوتا ہے کہ اچھے نیم نہ بدلے جائیں نہ ختم کیے جائیں اور نہ ہی اماننے کیے جائیں ان کی مانتہ کبھی ختم نہ ہو ایک جو شبد ہے پالی کے اندر چلتا ہے ونندھتی ونندھتی کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا لپیٹتا ہے باندھتا ہے انسرکل کرتا ہے ریپ کرتا ہے ریپنگ کرتا ہے مطلب کسی چیز کے چاروں طرف اگر کوئی چیز لپیٹی جائے ریپ کی جائے یا اس کو انسرکل کیا جائے سرکل میں باندھا جائے کسی بات کو تو اس کو پالی کے اندر ونندھتی بولتے ہیں اور جب لپیٹ جاتا ہے تو اس کو ونندھن بولتے ہیں لپیٹن کو ونندھن اور اگر جس چیز سے لپیٹا جائے اس کو بولتے ہیں ونے جس سے لپیٹا جاتا ہے تو یہ جو ونے سبد ہے جس میں ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ ونے جو دس ہیں یہ نہ کبھی بدلے جائیں گے نہ کبھی امانے ہوں گے اور نہ ہی کبھی یہ ختم کیے جائیں گے یہ نیم نہیں ہے ونے میں اور نیم میں جمین آسمان کا انتر ہوتا ہے جو نیم سبد ہے وہ نیمیتی سے بنا ہے نیمیتی کا مطلب ہوتا ہے فکس کرتا ہے یعنی کوئی سمسیہ ہے کوئی چیز ہے اس کو فکس کرتا ہے اس کو اچھی طرح سے لیمٹ کے اندر بانتا ہے یعنی اس کی لیمٹ تیار کرتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ میں نے ٹھیک کر دی اس کو فکس کر دیا اس تھائی کر دیا نشت کر دیا یہ جو نیمیتی سبد ہے اس کا مطلب ہے اور اسی نیمیتی سے نیمان بنتا ہے اور اسی سے نیم بنتا ہے یعنی جو چیز فکس ہو گئی اس کو نیمان بولتے ہیں اس کا ایک سیٹ ہوتا ہے اور نیامک ہوتا ایک سبد نیامک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ڈرائیور ہوای جہاج کا ڈرائیور پانی کے جہاج کا ڈرائیور یا کوئی آپ نے چیز بنائی ہے جس کی لیمٹ ہے کہ یہ یہاں سے یہاں تک آپ کو ایسے کر کے کام کرنا ہے تو اس کو نیمک بولتے ہیں آج کے سمیے آپ اس کو ڈرائیور بول سکتے ہیں یا نیانترک بول سکتے ہیں یہ جو نیامک ہے سنسکائد کر کے اس کو نیانترک بولا جاتا ہے کہ یہ نیانترک ہے اس کے نیانترن میں ہے یا یہ نیانترن کرے گا کنٹرول کرے گا اس کو چلائے گا جیسے ہم کہتے ہیں جو بس ہے اس کا نیانترن کون کرے گا اس کا نیانترن جس کو آج ہم ڈرائیور بولتے ہیں وہ کرے گا اور سہ نیانترن کون کرے گا سہ چالک کون ہوگا جو کنٹر ہوتا ہے تو نیام سبد الگ ہے یہاں ہم نیام کی بات نہیں کر رہے کیونکہ یہ لیمٹ میں فکس نہیں کیے گئے ہیں یہ ونے ہیں ونے کا مطلب ہے کہ یہ باندے ہوئے ہیں لپٹے ہوئے ہیں کس کو بانتے ہیں پورے سنگھ کو بانتے ہیں پورے سنگھ کے چاروں طرف لپٹے ہوئے ہیں اس کا ایک سمبولیک ادھارڑ ہمیں وہاں بھی ملتا ہے جب بدھ اپنے پاتھی مک کے نیاموں کو ہر پندوے دن ریپیٹ کراتے تھے یاد کراتے تھے تو چاروں طرف ایک دھاگہ بانتے تھے دھاگے کے دو کارن ایک تو اس میں کس پرکار کے لوگ نہ آئے اور وہیں آئے جو اس کے لیے تیہ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ آئیں گے اور یہ لوگ ہی اس کے اندر رہیں گے باؤنٹری کے اندر اور دوسرا جو ونے بندھے ہوئے ہیں ان بندھروں کا ایک پرتیک چند ہے کہ یہ ونے سے بندھا ہوا سنگھ ہے یہ ونے کی نیام سے بندھا ہوا سنگھ ہے اس کو لپٹا ہوا ہے ونے سے تو کیا ہوتا ہے سنگھ سنگھ ہوتا ہے جو ونے جتنے آپ نے بنائے ہیں جتنے آپ نے سیل بنائے ہیں جتنے آپ نے جو بھی اپنے آپ کو جیلوٹ کرنے کے نیم لو بنائے ہیں ایکٹ بنائے ہیں کانون بنائے ہیں وہ کانون ایک آدھار پہ رکھے رہتے ہیں وہ آدھار ان کانونوں کی ایک صلاح ہوتا ہے جو ان کانونوں کو ہرڈ کر کر رکھتا ہے ان کو روک کر رکھتا ہے بہت سارے نیم بنتے ہیں بہت سارے ونہ بنتے ہیں بہت سارے ایکٹ بنتے ہیں لو بنتے ہیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو ہم صلاح بولتے ہیں کہ یہ صلاح ہیں الگ الگ ترے کی چیزیں بنتی ہیں پر وہ جہاں رکھی جاتی ہیں اس کو بولتے ہیں آدھار سلا فاؤنڈیشن یعنی کہ ان سب چیزوں کے بننے کی آدھار سلا تو یہ پرانے سمیے سے سسٹم جب سے منصرے میں چیتنا آئی ہے تب سے وہ کچھ آدھار بھوت چیز دے کے چلتا ہے آدھار بھوت بھوت مانے ہوتا ہے تتو آدھار مانے بیس یعنی جو بیس ہے آدھار ہے آدھار سلا سلا کا مطلب ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے آدھار کہ کتنا ہی بڑا مکان بناو کتنا ہی اس پر نیم بناو یہ ہلے گا نہیں ایسے ہی آدھار بھوت جو رچنا اور سن رچنا پورے سنگھ کے نیموں کی لوگ کی ایکٹ کی ودھی اور کانون یہ سب بنائے گئے سو جھاگ جو بھی کچھ ہیں جن سے سنگھ چلتا ہے ان کا جو آدھار ہے وہ مجبوط ہونا چاہیے اگر وہ آدھار مجبوط نہیں ہوگا تو جو بھی اس کے اوپر آپ نیم یا وینے بناوگے یا جو بھی ایکٹ بناوگے لوگ بناوگے کانون بناوگے وہ گر جائے گا اگر آدھار مجبوط نہیں ہوگا اس لیے پورانے سنگھ کے انداز جو سمڑ سنگھ تھا اس کے آدھار بہت مجبوط تھے اور یہی نیم تھے اس میں سے کچھ نیم آج کے سمیں جیسے چندے کا ہے یہ آگیا پر اس سمیں پیسہ نہیں لیتے تھے اس سمیں پیسہ نہیں لینے کا نیم تھا رجت نہیں لینے کا نیم تھا کوئی چیز نہیں لینے کا نیم تھا آج اس کو چندہ میں لکھتے ہیں اور بولتے ہیں اس سمیں کہیں کسی راڈا جا کے ہاں ہم پنجی کرت نہیں ہوتے تھے کسی کے پنجڑے میں قید نہیں ہوتے تھے آجاد رہتے تھے آج اس کو ریشٹرسن بولتے ہیں پنجی کرت بولتے ہیں پر نیم وہی ہیں نیم کوئی بھی چینج نہیں ہے نیم وہی ہیں بس ان کا ٹرم ان کا نام اور ان کو آج بولنے کا طریقہ بدل گیا ہے پر ان کا گڑ نہیں بدلا پرانے سنگ کا آدھار ہے آدھار صلاح ہے فاؤنڈیشن ہے اور اگر آپ نے کسی منار کی کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن بدل دی تو بلڈنگ گر جائے گی دنیا میں ایسی کوئی بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ اس کی فاؤنڈیشن بدل دیں اور بلڈنگ نہ گرے اگر آپ نے اس لیے کہتے ہیں کہ جب کہیں پرہار ہوتا ہے ارے اس کی تو نیم ہی ہل گئی اس کی تو فاؤنڈیشن ہی ہل گئی اس کی تو جڑی ہی ہل گئی اس کا تو آدھار ہی ہل گیا جس کا آدھار ہل جاتا ہے اس کی بلڈنگ پوری گر جاتی ہے اور اگر وہ رکی بھی رہے گی تو اس میں تلکن پھڑکن آ جاتی ہے ٹوٹ فٹ ہو جاتی ہے وہ کامتی ہے گرتی ہے جھکتی ہے پانی ریجستہ ہے وہ کسی کام کی رہتی نہیں ہے تو سنگ کا آدھار بڑا مجبوت رہا اور سنگ کے یہ جو بھنے ہیں یہ بڑے جوجست بھنے ہیں اس لیے جب بھی لوگ سنگ کو ختم کریں گے جب بھی لوگ سنگ پہ پرہار کریں گے جب بھی سنگ کو بدلنا چاہیں گے جب بھی سنگ کو اماننے کریں گے تو وہ آدھار پہ حملہ کریں گے کیونکہ آدھار پہ حملہ کرنا اور اس میں اگر کامیاب ہوتے ہیں تو سارا سنگ دھارا سائی ہو جائے گا اور اگر آدھار کی بجائے وہ اوپر چھوٹے موٹے نیم پہ حملہ کرتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آدھار ان سب کو سمال لے گا اگر پیڑ کا جڑ اور پیڑ کی طرح ہی چلا گیا تو پیڑ بستہ نہیں پر دو چار ڈالی والی ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر اگاتی ہیں اس میں تو کوئی دکت ہے نہیں اس لیے جن بھی لوگوں نے سنگ کو کمجور کیا پرانے سمعے میں یا اس کو جڑ جڑ عوستہ میں پہنچایا انہوں نے اس کے جو آدھار بھوت ونے ہیں ان پہ پرہار کیا ان پہ حملہ کیا وجی لوگوں کا جو سنگ کا جکر آتا ہے اور بھی جو گڑ پریشاہ تھیں اور بھی جو سنگ تھے ہمارے کیونکہ سنگ پورا میں اور پسچم میں بہت سارے گڑوں میں تھے ویوستہ سنگ کی بہت تھی نیم سب کے ایک سے تھے پرانکرٹک نیم سنگوں کے ایک ہی رہتے ہیں سنگ کے نیم بودھ نے اپنے جکر میں بتائے اور وہ نیم یہ تھے کہ آپ کو سنگ کا آدیس ماننا ہے سنگ میں سب ہی برابر ہوتے ہیں سنگ کے اندر آپ نے ایک ہی ڈیشن لینا ہے اور بہومت سے لینا ہے اور اپنے بہومت سے لیے ہوئے نرنے پہ چلنا ہے اس کو بدلہ نہیں ہے آپ نے اپنے پرانے جو لوگ ہیں جو سنگ میں کام کر کے گئے ہیں ان کو پورا اجد دینی ہے یعنی سینیٹری کا نیم ہے کہ سینیٹری میں آپ کو اجد دینی ہے آپ کی جو مہلائیں ہیں آپ ان سے جبرجستی نہیں کر سکتے شادی بیاء کرنے کے لئے آپ نے ان کو سنگ کا میمبر مانتے ہوئے پوری اجد دینی ہے کسی بھی طرح کا آپ ان سے اپمان کا یا ان کو ایسا بھاو نہیں آنے دیں گے کہ وہ کہیں گمجور ہیں یا چھوٹی ہیں وہ مان مریادہ آپ نے پوری کرنی ہے مہلاؤں کی جتنے بھی ہمارے چیتی ہیں یعنی کہ جو لوگ ہمارے پرانے رہے سنگوں میں اور جو مر گئے اور جن کے ہم نے پتھر کے چیتیے بنائے یا کسی بلڈنگ بنائی یا کہیں کوئی ہم نے ادھکیل گاڑی کہیں کوئی استھم گاڑا ان کا تو ان پہ ہم جائیں گے ان کو یاد کریں گے اور ان کے گھنوں کو یاد کریں گے کہ انہوں نے اس طرح سے کام کام کیا جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں پر وہ اچھی بات بتاتے ہیں وہ عرط ہوتے ہیں وہ گیانی ہوتے ہیں ان کا مان سمان کریں گے ان سے پوچھتے رہیں گے دن دنیا میں کیا چل رہا ہے کہاں کیا گتیویتی ہے کیونکہ وہ جو آوہ گمن کرتے ہیں آوہ جاہی کرتے ہیں وہ ساری دنیا کی خبر رکھتے ہیں تو وہ ہمارے سماچار ہیں میڈیا ہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں اس لیے ان کا دھیان رکھنا ہے یہ سارے نیم اس سمیں چلتے تھے ویبچار نہیں کرنا ہے اور جو جتنے بھی برے کرمیں وہ نہیں کرنے ہیں تو سنگ بڑے مجبوط رہتے تھے اور سنی پاہت باہل کرنا ہے یہ سب سے پرمک نیم تھا کہ جو سنی پاہت باہل کرتے رہیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے تو یہ نیم لیکن وقت سم میں چلتے تھے تو جب ہمارا سمر سنگ کمجور ہوا کمجور پڑا تو یہ نیموں کو توڑا گیا ان کو بدل آ گیا ان کو امان نے کیا گیا تب جا کے سنگ کمجور ہوا پر اس سم میں نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد تو بہت مجبوط ہوا جب بدھ نے بھکوں کا سنگ بنایا اور بھکنیوں کا سنگ بنایا تو بھکو اور بھکنیوں کے سنگ کے نیم اور بھی زیادہ تکڑے تھے ان کے تو بہت زیادہ نیم بنے اور ان کے آدھار بھوت میں یہی نیم تھے سارے نیم وہی تھے جو آدھار سلا کے ونہ کے جو آج یہاں دس گولڈن نیم ہے وہی بھکو سنگ کے نیم تھے وہ بھی پیسے نہیں لیتے تھے ان کا بھی راجہ کے دروار میں کوئی پنجی کرنہ نہیں تھا ان کا بھی کوئی ریشٹیشن نہیں تھا ان کے یہاں کوئی ورگ بھید نہیں تھا تب جاتی تو تھی نہیں پر جو ومڑ کا سمڑ کا بھید ہے وہ ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا کیونکہ ان کے یہاں سارے سمڑ ہوتے تھے یہ کنڈیشن تھی کہ یہاں بھید نہیں چل سکتا اس لیے سب کو سمڑ ہو کے آنا پڑے گا تو سمڑی سمڑ تھے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ادھکتہ سارے سمڑیوں کوئی ومڑ ہو ہی نہ وہاں کیونکہ ایسا کوئی جکت تو ہے نہیں بعد میں لوگوں نے کہا ہوگا تو وہ ورگ بھید مانا نہیں جاتا اس سمیے سارے لوگ جو کھانا تھے وہ مل باٹ کے کھاتے تھے کیونکہ ان کا نیم مانگنے کا تھا کام کرتے تھے پڑھاتے تھے اس کے بعد مانگ کے کھاتے تھے ان کے نیم سادھان جو سمڑ سنگے اس سے الگ ہوتے تھے پر نیم سارے وہی کے وہی تھے وہ نیم چلے پر بھکو سنگ نے جب اپنے نیم چھپا لیے اور لوگوں کو نہیں بتائے آج کے سمیے بھی جو بھکو لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ نہیں بتاتے کہ ان کے نیم کیا بنے ہوئے ہیں اور انہی نیموں پر چل کے وہ بھکو بنتے ہیں وہ بھکو تو بن جاتے ہیں انہوں نیموں سے چیول لے گئے پر عام جنتہ کو نہیں بتاتے کہ یہ ورنے کی نیم ہیں عام جنتہ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بھکو سے کیسا ویہوار کنا چاہیے بھکو کو کیا نیم ہے اس کے نیم کو نہیں توڑنا چاہیے اس میں ہم اس کے دوسی نہ بنے پر وہ نیم ایسے ہیں کہ اگر وہ عام جنتہ کو پتہ چلتے ہیں تو بھکو کو کئی طرح کا نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان انہوں نے خود تیہ کیا ہے اس لیے ہوتا ہے سنگ کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ وہ پیسہ لیتے ہیں وینے پیٹک پیسہ لینے کو منع کرتا ہے وہ گھروں میں بیٹھ کے دعوت لیتے ہیں وینے پیٹک گھر میں بیٹھنے کے لیے منع کرتا ہے وہ اکیلے چلتے ہیں وینے پیٹک سنگ میں چلنے کے لیے بولتا ہے وہ کوئی پد پوشٹ نہیں لیے سکتے منچ مالا نہیں لیے سکتے وینے پیٹک منع کرتا ہے پر وہ منچوں پر چلتے ہیں پد پوشٹ لیتے ہیں وینے پیٹک کہتا ہے کہ آپ شادی بیعہ نہیں کرا سکتے پر وہ شادی بیعہ کراتے ہیں وینے پیٹک کہتا ہے کہ آپ نہ لیپ لگاؤگے نہ چندن کراؤگے نہ ڈانس دیکھاؤگے نہ ڈانس والی جگہ جاؤگے نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ کو آپ کے نیم توڑتی ہو جہاں مد مست والا کوئی چیز ہو وہاں نہیں جاؤ گے پر وہ جاتے ہیں شادی بیانوں میں بھی ڈانس دیکھتے ہیں ساری باتیں ہیں اور بھی بہت سائی نیم ہیں جو ان کے چلتے ہیں تو بھکو سنگ بتاتا نہیں پہلی بات تو بھکو سنگ ہے نہیں اور جو بھکو ہیں وہ بتاتے نہیں وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ان کی جو ایجوکیسن ہے وہ کتنی ہے یعنی دھمی کے ایجوکیسن کتنی ہے کیونکہ دس سال تک تو بھکو نہیں بن سکتے اور دس سال کے بعد ہی پرکشہ پاس کرنی ہوتی ہے اپسندہ ہوتی ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ میں بھکو سنگ بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اگر وہ پاس کرے گا تو وہ بھکو بنیں گے تھہرہ بنیں گے اور دس سال لگتار اور محنت کریں گے تب مہا تھہرہ بنیں گے تو وہ بتاتے نہیں تو اس لیے بھکو سنگ کا پتن ہو گیا بھکو سنگ کا پتن ہو گیا کیونکہ جو وینے آدھار تھا ان کا اور ان کی تو کتاب ہے جو ورڈ فیمس ہے جس کو وینے پیٹک بولتے ہیں اور ان کو تو وینے دھر بھی بولا کرتے تھے جو وینے دھارن کرتے ہیں ان کو وینے سے بہت ساری چیزیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں تو وہ کتاب انہوں نے چھپا لی اس کو بتایا نہیں لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں کسی نے اس کو سرل بحثہ میں بتایا نہیں پر ان کا وینے کا آدھار کھسک گیا بے سک انہوں نے چھپایا تو وہ بھی ختم ہو گئے یعنی کہ ان کی آدھار صلاح ٹوٹ گئی تو بھکو سنگ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد میں سمرات اسوک کا سمجھ آیا سمرات اسوک نے سارے کے سارے رو جو راج کاج کے نیم دھمو پہ آدھارت تھے ان کو سلاوں پہ لکھوایا لوگوں کو بتایا لوگوں کو سکھایا لوگوں کو پڑھایا لوگوں کو کہا اپنے سمویدھان کا استعمال کرو یہ سمویدھان ہے جو بھکو سنگ نے بھی دیا ہے پرانے سرمت سنگ نے بھی دیا ہے اور ہم نے بھی اس کو دیکھا دیا ہے بہت سارے نیم انہوں نے پتھر پر گدوائے جگے جگے بتاتے ہے چوراسی ہزار پتھروں کی کتابیں انہوں نے بنوا کے لگوائیں کہیں سطوپ پر کہیں سلا پر کہیں پتھر جیسا جہاں ملا تو لوگوں کو جن جاگرتی ہوئی لوگوں کو اپنے سمویدھان کے بارے میں پتا چلا لوگوں کو اپنے ونہ کے بارے پتا چلا اپنے نیم کے بارے میں پتا چلا لوگوں میں جاگرتی آئی تو سولہ مہا جن پتھ اکھٹے ہو کہ مہا بھارت بنائے اور انہوں نے بہت ترقی کی سمراٹ اصو کے بعد سے لگاتا ترقی چلتی رہی اور اتنا جبرجست ساسن کبھی نہیں رہا پوری دنیا میں کبھی نہیں رہا صرف اس کارن سے کیونکہ وہ وینے کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے وہ سمویدھان کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے وہ دھم کے نیم سب کو بتائے جاتے تھے اور جب پبلک کو پتا چلتا تھا تو پبلک ان کا وائلیشن نہیں کرتی تھی اور کرنے دیتی بھی نہیں تھی کیونکہ اگر لوگوں کو یہ پتا ہو کہ سلک پہ تھوکنا منع ہے اور سلک پہ تھوکنا عبید ہے اور آپ کہیں ایسی جگہ تھوکیے جہاں تھوکنے کی جگہ ہے اور نہیں تو جرمانہ ہوگا تو لوگ تھوکیں گے نہیں اور کوئی اور تھوکے گا بھی تو اس کو پکڑ کے کہہ دیں گے دیکھو بھائی تم نے تھوکا ہے اس کا جرمانہ دیجی آپ پر اگر لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ تھوکنا عبید ہے یا تھوکنا نیم میں آتا ہے یہ قانون جرمانہ ہے تو وہ جگہ جگہ تھوکتے پھٹے ہیں ہمارے دیس میں تو پورا پورا دیس پاندھان بنا رکھا ہے چاہے وہ ریلوی اسٹیسن ہے چاہے ہوائی جہا جائے چاہے وہ بس اسٹیسن ہے چاہے کچھ بھی ہے ہر جگہ پچکانیاں چھوٹتی رہتی ہیں سب دیواریں لالال کی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو کوئی بتاتا نہیں کیا نیم ہے کیا نہیں ہے اور اس کا پالن مالن بھی ہوتا نہیں تو وہ آدھار جو ونہ کا آدھار تھا وہ ان کا کھسک گیا ان کے نیم بدل گئے ان کے نیم اماننے ہوگے ان کے نیم جو ختم کیے گئے تو بدل گئے ختم ہوگے اماننے ہوگے تو وہ بھی ختم ہوگے یعنی جس کا آدھار کھسک جاتا ہے وہ خود بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پھر سمیدھان ادھر آیا اور سمیدھان آنے کے بعد میں باوہ سام نے پھر دوبارہ سے آدھار استعمال رکھا جو اس کے فنڈامنٹل راڈائٹس ہیں وہ ونہ کا آدھار ہیں جو پریامبل ہے وہ اس کا آئینہ ہے وہ اس کا ٹیسٹ چیک ہے اس سے ہو کے سارے نیم بنتے ہیں ٹھیک تھا چل رہا تھا تھوڑا تھوڑا جتنا بھی تھا پر سمیدھان کے جو نیم ہیں ان کو بدلنا شروع کر دیا ان کو اماننے کرنا شروع کر دیا ان کو ختم کرنا شروع کر دیا تو سمیدھان بھی دھی دیرے جو لوگ تھے ان کا بھی لاب بند ہونا شروع ہو گیا اور دھی دیرے دیش پتن کی اور چلنے لگا اور جو اس کی پرانی جی ڈی پی ہوا کرتی تھی یا جو پرانا اس کے پاس مدرہ کوس ہوتا تھا یا جو پرانی خوشالی تھی یا جو دیش کے اندر سب لوگ پہلے خوشتے ان کے خوشی میں کم ہو گئی ان کے پاس پیسے کم ہو گئے اور چاہتر پریشانیاں ہو گئی اور یہ پریشانیاں جب تک چلتی رہیں گے جب تک سمیدھان لگاتار بدلتے رہیں گے یا اس کو اماننے کرتے رہیں گے یا اس کو ختم کرنے کے لیے جکر کرتے رہیں گے یہ تب تک چلتا رہے گا پر ہمارے جو اگر آپ دیکھیں گے تو شروع شروع میں جو یہاں لوگ آئے وہ سمجھ نہیں پائے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں یہاں 29 لاکھ جو سنگھن ہیں ان کا کوئی وینے آدھار نہیں ہے ان کا کوئی نیم کا آدھار بھی نہیں ہے یہ 29 لاکھ سنگھن جتنے بھی ہیں چاہے وہ بھکوں کے ہیں مٹھوں میں جو بنا رکھے ہیں چاہے انہوں نے کوئی سنگھ ٹائپ کی کوئی سنچالان سیوہ بنا رکھی ہے چاہے وہ اپنے پردھان سیکھڑی جنرل سیکھڑی بنے ہوئے ہیں دھمک لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بھکوں اور بھکونی ہیں انہوں نے اپنے آپ بنا ہے اور وینے پیٹک کو چھوڑ کے بنا ہے یعنی وینے پیٹک میں تو کہیں نہیں ہے کہ آپ رات آ جاگے ہیں ریشتریسن کراؤگے پر وہ گورنمنٹ میں ریشتریسن کراتے ہیں کیونکہ ان کو چندہ چاہیے اور جبکہ چندہ لے گے نہیں سکتے تو انہوں نے جو نیم توڑے ہیں سارے کے سارے ویسا ہی سسٹم اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے اور باقی جو ساماجک سنگھن ہیں ساماجک سنگھنوں میں کہیں بھی کوئی وینے کا آدھار نہیں ہے وہ وینے کو جانتے بھی نہیں ہے وہ سنگ کو ہی نہیں جانتے تو وینے کو کیا جانیں گے تو اس لیے انہیں کچھ پتا نہیں ہے وہ صرف ایک چھوٹی چی کتاب جو ریشتریسن کرتا ہے ریشتریسن دفتر بیٹھ کے اس کے پاس جاتے ہیں اور دو چار نیم لکھتے ہیں میں اس کا مالک یہ اس کا سہ مالک یہ اس کا کھجانے کا مالک یہ اس کا سنگھن کا مالک ایسے دو چار مالک اس میں نام لکھواتے ہیں اور دو چار ٹرمز کنڈیسن لکھتے ہیں وہ رٹی رٹائی ہوتی ہیں کاپی پر چلتی رہتی ہیں سب کی کہیں کہیں چاہے لیے لیتے ہیں اور اس کو جمع کر دیتے ہیں اور مالک بن جاتے ہیں ہم نے بھی ایک دکان کھول لی ان کے کوئی آدھار نہیں ہوتا جیسے سمیدھان کے اندر fundamental rights ہیں آدھار ہیں جیسے جو اس کی ادیسی کا ہے وہ اس کا پریامبل اس کا آئینہ ہے جسے سارے جو نیم یا وینے یا ایکٹ یا جو بھی کچھ نکلتے ہیں اس سے پاس ہو کے جاتے ہیں پر سنگھنوں کا ایسا کوئی آئینہ نہیں ہوتا سنگھن کسی ہونہی بھی طرح سے اپنے آپ کو یہ نہیں چیک کرسکتے کہ جو انہوں نے نیم بنایا ہے وہ وینے کی انسائر ہے نہیں صرف یا جو انہوں نے کچھ وینے جیسے آدھار بڑھایا ہو کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں اس لیے سارے سنگھن Latin base laise ہیں آدھار ہین ہیں ان کے پاس میں وینے آدھار صلاح نہیں ہے ان کے پاس میں کہیں کوئی آدھار نہیں ہے جب ان کے پاس کوئی آدھاری نہیں ہے اور کوئی وینے ہی نہیں ہے تو ان کا ٹوٹنا ان کا پھوٹنا بہت آسان ہے ان میں ترن جھگڑا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے کوئی بندے بندائے فکس ایسے وینے کی نیم نہیں ہیں جو ان کو روک کے رکھیں جہاں وہ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں وہ کرنا بھی نہیں چاہتے کون چاہے گا کون کہے گا چندہ نالو کون کہے گا کہ آپ اس میں جاتی کا بھید مت کرو یہاں تو جاتی کے سنٹھن بنے ہوئے ہیں پیسے کھٹے کر رہے ہیں لوگ جاتی کے نام سے کون کہے گا کہ یہاں کیول سمڑ آئیں گے کون کہے گا کہ یہاں پد پوشٹ منچ مالا نہیں ہونی چاہیے یہ سب وینے کی نیم ہیں وہ نہیں بناتے ایسے ہی ہیں جتنے بھی لڑکوں کے دلبل ہیں یا جتنے بھی سرکاری کرمچاری ہیں کسی کے بھی سنٹھن میں وینے کا آدھار ہی نہیں ہے کیونکہ سنٹھنوں میں ہو ہی نہیں سکتا سنٹھن مالک بناتا ہے اور مالک اپنے آپ کو وینے کہ آدھار میں کیوں قید کرے گا کیوں وہ رول فالو کرے گا اگر وہ رول فالو کرے گا تو اس کو سنگ کی بات ماننی پڑے گی سنگ بن جائے گا اور سنگ کی بات ماننی پڑے گی تو پھر اسے کون پوچھے گا وہ کائے کا مالک رہے گا اس لیے ہوتا نہیں ہے تو وہ ساری ان کی بات ہے اس لیے وہ لگاتا ٹوٹتے پھوٹتے رہتے ہیں اور ان سے کوئی پرنام نہیں آنے والے پر یہاں جو ہم سمڑ سنگ کا کام کر رہے ہیں سمڑ سنگ نے جب کام شٹارٹ کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہم ویدہ پیپل سمویدھان کی روپ میں کھٹے ہوتے تھے کیونکہ سمویدھان ہمارا نیتا ہے اور سمویدھان ہم ایسا ہمارا نیتا رہے گا کیونکہ سمویدھان سانگھک پرکریا سے بنا ہوا ہے سنگ کے آدھار پر بنا ہوا ہے اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کا ایک آدھار ہے اور وہ بہت مجبوط آدھار اسم ہے کیونکہ وہ بائی دا پیپل فور دا پیپل آب دا پیپل ہے اس لیے وہ گر نہیں سکتا اس کو بدلا جا سکتا ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے اس کو امانے کیا جا سکتا ہے پر سمویدھان کے لوگوں دوارہ سمویدھان کے ہی تحت کیا جا سکتا ہے پر جب تک جیسا بھی ہے وہ سمویدھان ہمارا نیتا ہے جب پورا بدل جائے گا امانے ہوگا پھر جو پرانا سمویدھانے اسے مانیں گے یا جو ہاؤس نے کرے گا ویسے دیکھیں گے پر ابھی ہمارا نیتا ہے تو سمویدھان ہمارا نیتا ہے تو ہم ویدہ پیپل کا وی لگا کے کام شروع کرتے تھے بہت سائے لوگوں کو دکت ہوگی لوگوں نے کہا کہ ویدہ پیپل تو ہمارا ہے ہمارا ہے لے جاؤ بھائی اگر آپ کا ہے تو ہم تو سموڑ لوگ ہیں دھیدھرے کر کے ہم سموڑ پہ آگے اور پھر اپنے سنگ میں ہم استعپیت ہوگے اور استعپیت ہوتے چلے آئے وہاں جو نیتا تھے وہاں سے لے کے اور سمویدھان کے سارے نیتا ہے اس لیے ہمیں کوئی دکت اس میں ہے نہیں پر کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے تو وہ کیا کرنے لگے انہوں نے وینپ کے جو نیتا تھے جو ٹین گولڈر رول تھے وہ مانے نہیں کچھ نے ان کو بدلنے کی کوشش کی اور کچھ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جانے سے یا انجانے سے کی نینی چیز تھی ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے بس کی نہیں ہیں بندن ہیں تو ہمیں رہنا ہیں لوگوں کے ساتھ میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل کو ہم راجیتی میں اترے ہیں اس لیے لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو چلو نیموں کو ختم کر دیتے ہیں بہت سائے لوگوں کو نیم سوٹ نہیں کرتے تھے خاص طور سے وہ والا نیم جس میں لکھا ہوا ہے کہ سنگ کا بھی راجیتی میں نہیں جائے گا تو بہت کوشش کی انہوں نے یہ کہنے کہ یہ نئی راجیتی تو جروری ہے راجیتی چاہ بھی ہے یہ ہے وہ ہے پر سنگ بہت لچیلا ہوتا ہے کٹھور بھی ہوتا ہے لچیلا ہوتا ہے سنگ کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں جیسے لچیلی تلوار ہوتی ہے تلوار دو طرح کی ہوتی ہے ایک تلوار ایسی ہوتی ہے جو لچیلی ہوتی ہے کہیں بھی مل مڑ جاتی ہے پتی کی بنی ہوتی ہے اس سے آدوی نہیں مرتا اس سے جانور نہیں کرتا اس سے کوئی ٹکچہ نہیں ہوتی جب بھی آپ تلوار چلاوگے وہ چلنے سے پہلے مڑ جائے گی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی وہ لوہا ہوتا ہے بس بیسو پہ کلو کا لوہا اور کچھ نہیں ہوتا ہے پر جو سب سے ایک تلوار ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادہ ریجڈ ہوتی ہے بلکل اگر آپ مار ہوگے پتھر پہ کہیں تو وہ یا تو پتھر کو توڑ دے گی یا خود ٹوٹ جائے گی بس اس کے دو ہی پردام آتے ہیں وہ تلوار بھی بیکار ہوتی ہے پر سب سے موقع کے حساب سے مڑ بھی جاتی ہے ٹوٹی بھی نہیں ہے اور اتنی کٹھور ہوتی ہے کہ گلہ بھی صاف کر دیتی ہے اور دھار بہت تیج ہوتی ہے اس کی تو یہاں جو نیم ہے سارے سارے سنگ کے جو وینے پیٹک کے نیم ہے اور جو سنگوں کی نیم ہوتے ہیں وہ اس تلوار کی طرح ہوتے ہیں جو بہت تیز دھار کے ہوتے ہیں وہ لچلے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کٹھور بھی ہوتے ہیں اور اپنے مقصد کو نکال کے لے کے جاتے ہیں یہ سارے سنگوں کا نیم ہے اس لیے جو جن لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں نیموں کو بدل دیں گے وہ بیچارے خود ہی بدل گئے ان کو بھاگنا پڑا وہ جاتے جاتے یہاں کچھ الجام الجام راگ گئے اس کی کوئی دکت نہیں ہے وہ تو سارے سنگوں میں ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا پر سنگ کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی کے رائٹس نہیں مارتا تو یہ نیم بنا کے دیا گیا کہ بھئی آپ کو راجنیتی میں جانا ہے تو جاؤ پر سنگ نہیں جاتے راجنیتی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ نیم اس لیے اچھا ہے کیونکہ سنگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے اگر سنگوں کا کہی کوئی بات اگر بات میں جھوٹ نکلتی ہے تو وہ سنگ میں جہر کا کام کرتی ہے سنگ ترند ختم ہو جاتا ہے پہلے بھی ایسا ہوا ہے اور خاص طور سے اگر آپ بام سیب کی حشتی دیکھیں گے تو صاحب کاسی رام نے جب بام سے بنائی تو سنگ کے تھوڑے سے پیٹن پہ تھی انہوں نے دو باتیں اس کے اندر رکھیں کہ ایک تو وہ جو بام صرف سنگتن ہے وہ کبھی دھرم میں نہیں جائے گا یعنی دھارمک بات نہیں کرے گا اور ایک انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ وہ گیر راجنیتی ہے یعنی گیر راجنیتی گیر دھارمک اور ساماجک ہے یہ بات انہوں نے رکھی تھی انہوں نے بات کے اندر جو کی اس کو بات کو رکھا بھی اور انہوں نے ساماجک کو ساماجک رکھنی کچھ کی بعد میں وہ ٹوٹ گیا اور پھر انہوں نے راجنیتی بنا لیا پر بام سیب انہوں نے چھوڑ دی اس لیے ان کا دوست نہیں ہے پر بعد میں جن لوگوں نے بام سیب چلائی اور بام سیب کا پیٹن انہوں نے لیا کہ گیر راجنیتی گیر دھارمک وہ جو بام سیب کے بعد میں جتنے ٹکڑے ہوئے انہوں نے اپنی بات کو نہیں رکھا اور کچھ سمیے بعد وہ راجنیتک بھی ہو گئے اور کچھ سمی بعد وہ دھارمک بھی ہو گئے اب وہ دھرم کے نام سے دھم کے نام سے بھی پیسہ کٹا کرتے ہیں اور راجنیتک پارٹی کے نام سے بھی کیونکہ ان کا دھندہ ساماج سے نہیں چل پایا ان کو زیادہ پیسے چاہیے تھے تو سرکاری کرمچاریوں سے ہوتا ہوا ان کا سارا راجنیتی کو دھارمک ہو گیا یہ جھونٹ بولا انہوں نے اگر وہ پہلے ہی کہتے کہ ہم راجنیتک بھی جا سکتے ہیں ہم دھارمک بھی جا سکتے ہیں تو لوگ جو ان کو جانا ہے وہ جائیں نہ جائیں پر لوگوں کا یقین نہیں ٹوٹتا ہے پر وہاں انہوں نے لوگوں کا یقین توٹ دیا جانا بری بات نہیں ہے راجنیتی ہے تو کریے دھم ہے تو جو آپ کو مجھاور پنتچھ لگتا جائیے بھارت کا سمیدھانے سنتہ دیتا ہے پر آپ نے جو کہے جو آپ کے ورس تھے جو آپ سپیکنگ کر رہے تھے جو لوگوں کو بھروسہ دلارے تھے اس سے لوگوں کا بھروسہ ٹوٹ گیا ارے تو جھوٹ بولتے ہیں یہ تو گیر راجنیتی اور گیر دھارمک سے دھارمک بھی ہو گیا راجنیتی بھی ہو گیا تو ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ آگے یہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے ساماج کام کے اندر خاص طور سے سنگھ کے اندر اگر ایک بھی ڈیسیجن گیر بھروسے کا ہو گیا ایک بھی بات جو کہی ہے آپ نے اور وہ سنگھ کو بینا بتائے بینا پاس کرائے آپ نے بدل دی آپ نے اپنے فنڈامینٹل نیم توڑ دیئے آپ نے اپنا جو آدھار شیل ہے خودی بند کر دیا خودی تو سنگھ یہ کہتا ہے کہ یہ نیم کبھی نہیں بلے جائیں گے نہ کبھی ختم کیے جائیں گے نہ کبھی امان نہیں ہوں گے اور خودی کسی بھی نیم کو امان نہیں کر دے یا خودی کسی نیم کو بدل دے یا کسی نیم کو ختم کر دے تو پھر سنگھ کا یقین کون کرے گا کوئی نہیں کرے گا لوگ ہمارے کسی کو برا نہیں کہتے پر جتنے سنگھی یا سکری ہیں اور کام کرنے والے ہیں چاہے وہ دس ہیار ہیں چاہے بیس ہیار ہیں ان کا بھروسہ لوگوں سے اٹھ جائے گا جو کروڑ لوگ ہیں ان سے اٹھ جائے گا اس لیے سنگھ اپنے نیم کبھی نہیں بدلتا اور وہ جو نیم ہوتے ہیں وہ ہاؤس پاس کر کے بناتا ہے اور ہاؤس کے دورہ بنتے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ تو لکیر کے فقیر ہو آپ نے تو نیم بند کر دیے سنگھ کیا نیم ایسے بند ہوتے ہیں کیا تو نیم بند بھی نہیں ہے جیسے بہاوہ ساو امبیٹ کرنے سمیدھان میں رکھا ہوا ہے کہ ٹو تھرڈ میجورٹی سے کوئی بھی نیم بدل سکتے ہیں تو بدل جا سکتا ہے جیسے بدھ نے آخر سمیں آنند کو یہ کہا کہ آنند کچھ نیم جو پریکٹس میں نہ آئے ان کو ختم کر دینا اور جو نئے نیم پریکٹس میں آئے اور جو سنگ کے انوروپ ہو دھم کے انوروپ ہو ان کو لے لینا یہ بات انہوں نے کہی اور سنگوں کے حساب سے جیسے بدھ کو جب سجا ہوئی صدت گوتم کو سجا ہوئی اور سجا ہونے کے بعد میں جب وہ ساکھ کے سنگ سے نکال کے باہر کھڑے کر دی چلے گئے اور بعد میں جب کولیوں کا اور ساکھوں کا جھگڑا ختم ہو گیا اور ان میں آپس میں بات کر کے سلح ہو گئی اور جد نہیں ہوا تو انہوں نے بدھ کے جو ڈیشن لیا تھا بدھ کا کہ صدت گوتم کا کہ دیش نکالا کہ وہ باپس لے لیا تو لچلہ پر بھی ہے کیونکہ لچلہ پر اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک نیم ہے سنگ آدھی سے سب سبوپری یعنی سنگ کا آدھی سب سے بڑا ہے اور یہ بات میں نے کئی دفعہ بتائی آپ کو میں پھر بتا رہا ہوں نہ کھاتا نہ بہی جو سنگ کہہ دے وہ سہی کیونکہ بائی دہ سنگ فور دہ سنگ آپ دہ سنگ ہے سنگ ہی نیم بناتا ہے اپنے لیے بناتا ہے اور سنگ کے نیم ہی ہوتے ہیں اس لیے یہ جو منے کے آدھارے یہ بھی سنگ نے بنائی ہے اس لیے سنگ سب سے بڑا ہوتا ہے سموی دھان کا جو پریمبل ہے وہ کہیں آسوان سے نہیں آیا ہے اس کو پریمبل کو بنانے والا بھی سنگ ہے اور جو fundamental right ہیں ان کو بنانے والا بھی سنگ ہے اور وہ سنگ کے دوارہ ہیں اور سنگ کے لیے ہیں اور سنگ کے ہیں اس لیے ویدہ پیپل ہم بھارت کے لوگ ہر چیز سے بڑے ہیں اس لیے یہ کہاوت ہے اور اس کو گاٹ بان دیجئے نہ کھاتا نہ بھائی اور جو سنگ کہہ دے وہ صحیح یہ دنیا میں چلتا ہے اس لیے سنگ سب سے اوپر ہوتا ہے اور وہ خود اپنے نیم بناتا ہے جو اپنے لیے بناتا ہے اور خود کہتا ہے کہ یہ نیم ہم نے بنائے ہیں اپنے لیے بنائے ہیں اور یہ ماننے ہیں اور یہ سب وہ پر ہی ہیں سب وہ پر یہ ملک خود نیم بناتا ہے اور خود کے لیے کہتا ہے کہ نیم اوپر ہیں یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے نیموں کو اپنے سے بھی اوپر رکھے وہ چلتا ہے یہ سنگ کی خاص بات ہے اور سنگ تھنوں کی کیا خاص بات ہے سنگ تھنوں میں جو نیم بناتے ہیں وہ ویکتی نیموں سے اوپر اپنے کو رکھتے ہیں یہ الٹا نیم ہے وہاں پر اور یہاں ویکتی جو سارا سمو بناتا ہے پھر اس کو پالن کرتا ہے اس کے لیے مرتا ہے اور جیتا ہے کہ یہ میرے سنگادی سیس ہیں ان پہ میں جیوں گا ان پہ میں مروں گا اس لیے یہ جو بندل بندہ ہوا ہے جو ورندھتی ہوتی ہے یعنی ریپ ہوتا ہے سارے سارے نیم اور ونہ کے چار طرف یہ نیم لپیٹ کے ایک آدھار اسطح موجود بنتا ہے اس پہ پرہار کیے جاتے ہیں تو کیسے کیے جاتے ہیں یا تو اس کی رسی کو ڈھیلا کرنے کی کوشی کی جاتی ہے جو بندی ہوئی ہے کیا ڈھیلی کرنے کی کوشی کی جاتی ہے کسی سنگھی کو خرید لیا ویفچار میں بھسا لیا اس کو کوئی جرم کرا دیا یا کوئی مجبوری خرید لیا اس کی یا مجبور کر دیا یا اس کے اندر کوئی راگ دویس پیدا کر دیا تو رسی تھوڑی ڈھیلی ہو گئی اگر سنگھی لالچ میں فج جائیں گے راگ دویس میں فج جائیں گے دویس میں فج جائیں گے ایک دوسرے سے دسمنی میں آ جائیں گے ایک دوسرے سے بدلہ لین لینے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کو اونچھا دکھانے میں آ جائیں گے ایک دوسرے کی بات نہیں مانیں گے ایک دوسرے کے سامنے اہنکار پردست کریں گے ایک دوسرے کے ورودی ہو جائیں گے یا ایک دوسرے کے گھنشت مطر ہو جائیں گے اگر سنگی ایسے ہو جائیں گے تو کبھی بھی کہیں بھی وہ کمجور پڑ سکتے ہیں اور کسی بھی نیم کو جو نیم وینے آدھار کے انوروپ نہ ہو اس کے اُلٹا ہو اس کو پاس کر سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی اس میں ریلیکسیسن کا نیم لے آئیے جب بھی سنگ خراب ہوئے ہیں ان کے جو نیم ہے آدھار بھوت نیم ہے یا تو وہ تھوڑے سے بدلے گئے ہیں یا کوئی رسٹی ڈھیلی گئی ہے یا اس میں لالت پیدا کر کے وہ کمجور کیے گئے ہیں یا اس پہ کوئی اوپر سے جامع پینا دیا گیا ہے یا ان سارے نیموں کو بدل کے کوئی اور نیم اسی روپ میں رکھ دیے گئے ہیں یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ وہی نیم روپ بدل کے سامنے رکھے جائے عدکتر جو سنگ ٹوٹتے ہیں وہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ آدھار بھوت نیم کے سمکش کوئی نیم پیس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر اتنی زیادہ وقلت کی جاتی ہے اتنی زیادہ دلیل دی جاتی ہے یہ ٹھیک ہے نیم یہ ایسا نیم ٹھیک ہے یہ ہونا چاہیے اور یہ بڑیا ہے اور یہ پہلے والے سے بڑیا ہے اور یہ نیم ایسا ہے اور اس سمیں جو لوگ سوچ نہیں پاتے اور مہرت نہیں کر پاتے وہ گلتی سے نیم پاس کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ اس سے اچھا ہے پر نیم پاس کرانے والا جانتا ہے کہ وہ کون سا نیم پاس کرا کے اس کو کہاں استعمال ہونے والا ہے کون سا بینے پاس کرا کے کہاں استعمال ہونے والا ہے اس لئے جب بھی سنگ ٹوٹتے ہیں یا جب بھی سمیدھان ٹوٹتے ہیں اس میں نیموں کی یا تو مرمت کرتے ہیں ان کو بدلتے ہیں یا نیم کو اڑا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور یا نیم میں ڈیفلیکشن پیدا کر دیتے ہیں اس کو change کر دیتے ہیں تھوڑا سا modify کر دیتے ہیں اس کو بدل دیتے ہیں اور اپنے پکش میں کر لیتے ہیں if or but لگا کے if or but کا بڑا ہے یعنی کہ قینتو پرنتو لگا کے اس کو اپنے favor میں کر لیتے ہیں ایک ایک سب کی قیمت ہوتی ہے سمیدھان کے اندر تو تو وہ کر لیتے ہیں تو پتا نہیں چلتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا ایک یہاں بتایا جاتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ بات سچ ہے یا غلط ہے پر بتاتے ہیں کہ باوہ ساں امبیٹ کر جب جو سیڈل ٹرائب ہیں ان کو ریئر ویسن کی بات کر رہے تھے تو انہوں نے لکھا بھیل مینا تو بھیل مینا ایک سبد تھا اور کسی نے قومہ لگا دیا بھیل الگ کر دیا مینا لگ کر دیا تو آج جو رائستان میں جو میناوں کو ملتا ہے وہ مینا اپنے آپ کو اپرکاشٹ بولتے ہیں بڑا آدمی بولتے ہیں جمیدار بولتے ہیں وہ اپنے آپ کو مانتے ہی نہیں اور سارا ریئر ویسن پورے دیس کا ان میناوں کو ملتا ہے بتاتے تو ایسا ہے کہ باوہ سامنے بھیل جو لوگ تھے جنگلم رہنے والے بھیل مینا کو دیا تھا پر مینا یہ لے گے لوگ نام بدل بدل کے مینا لگا لگا کے لے گے پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یا خراب ہے پر ایک ایک قومہ بندی کا اثر چاروں طرف ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس لیے یہاں جو یہ دسوہ نیم ہے ہمارا یہ دسوہ نیم نو نیموں کو لپیٹ کے مجبوطی سے رکھتا ہے سنگ میں اب یا بعد میں دیکھو یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں یہ اجر امر تو ہے نہیں ان میں سے کچھ لوگ مر جائیں گے کچھ رہیں گے کچھ نئے آتے جائیں گے سنگ چلتا رہے گا وہ تو رکھتا نہیں تو اب یا بعد میں جب کبھی بھی ان دس نیموں کو کوئی چھڑے یا ان دس نیموں کو کوئی بدلے یا ان دس نیموں کو کوئی ختم کرنی کی بات کرے یا ان میں سے کہے کہ یہ نیم ٹھیک نہیں ہے یہ نیم کیا ہے کیا نہیں ہے تو بہتر ہوگا کہ اس پر چرچہ نہ کی جائے بہتر ہوگا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے بہتر ہوگا کہ اس کو دسویں نیم بتا دیا جائے جب تک کوئی بھاری امرجنسی نہ آ جائے جب تک پورے سنگوں کو یہ نہ لگے اور سو پرشنٹ سنگوں کو یہ نہ لگے کہ اب یہ ایسا ہونا چیز ہے تب تک نیم کو چھڑن کیونکہ آدھار اسطم کو سب سے پہلے چھوٹ ماری جاتی ہے جو شاتر بدماز ہوتے ہیں جو سنگوں کو توڑتے ہیں سب سے پہلے آدھار بھوت نیموں میں سیدھ لگاتے ہیں جیسے سمیدھان میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ دھرم نرپیس جو سبت تھا اس کے پریامبل میں اس کو پنتر نرپیس کر دیا گیا اور بھی کیساری چیزیں ہیں پر جو چیز اس میں جوڑ نہیں کی تھی وہ جوڑی نہیں اس میں جو ہمیں جو اس کی جو پیسے والا جو حصہ تھا کہ سب کو براور پیسہ ملنا چاہیے اور جتنے بھی دیش میں ناغرک ہیں ان کو ایک سرکشہ ملنی چاہیے کہ ان کو پیسہ ملے ان کو پینسن ملے ان کو بیروجگاری بھتہ ملے یعنی جو سرکشہ تھی اس میں آرثک سرکشہ کا جکر نہیں ہے اس میں جو ساماج سرکشہ تھی جس میں کارس سسٹم ختم ہونا چاہیے اس کا جکر نہیں ہے پس راجنیتی سرکشہ رہ گئی ہمارے لیے تو وہ چیزیں ساری کی ساری ایک ایک کر کے لوگ اس کو توڑتے ہیں اور یہ پرکریہ لگاتار چلتی رہتی ہے اس لئے سابدھان رہنا ہے اور ہمیسہ اپنے سنگھوں کو پروٹیٹ کرنا ہے بہت ویجلی کام کرنا ہے دس کے دس گولڈن نیم لگو پورے ہو گئے ہیں دوبارہ سے ہوئے ہیں چالیس چالیس منٹ کے تیتیس منٹ کے پیچار پیچارس منٹ کے یہ ہیں جتنے سنگی ہیں ان کو بار بار سنیں بار بار ان کو پڑھیں بار بار دیکھیں یہ لگاتار موڈیفائی ہوتے رہیں گے لگاتار یہ بڑھتے رہیں گے لگاتار ان میں جڑتا رہے گا لگاتار اور باتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ کوئی بھی چیز جو سنگھ کی ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے وہ بہت بڑی بڑی ہے اور سنگھ کا جو پورا چپٹر ہے وہ بہت کمال کا اور بہت بڑا ہے ساری دنیا میں جو لوگ سنگھوں کو سمجھ گئے وہ جیت گئے اور جو لوگ سنگھ کے سبد کو بھی نہیں جاتے ہیں وہ گلاب ہیں کہیں پہ ٹٹیاں اٹھا رہے ہیں کہیں پہ چمڑا کاٹ رہے ہیں کہیں پہ بکری چلا رہے ہیں کہیں پہ کھیت میں پانی لگا رہے ہیں کہیں پہ رکسہ چلا رہے ہیں کہیں چھڑکو پہ بھیگ مانگ رہے ہیں جو سنگھوں کو نہیں جانے ان کی یہ حالت ہے اور جو سنگھوں کو جانگے وہ بڑے بڑے افسر ہیں بڑے بڑے انڈیسٹلیسٹ ہیں بڑے بڑے نیتہ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں بڑا بڑا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ساری چیزیں ہیں سب پیسہ ہے ساری سرکچہ ہے ساری جمینیں ہیں ساری انڈسٹی ہے ساری پاور ہے سارے نیم ہیں سارے قانون ہیں سارے ہسپتال ہیں ہر چیز ان کے پاس ہے اس لیے اگر آپ نے ہر چیز پر آپ کرنی ہے تو صرف ہر چیز پر آپ کرنے کا ایک راستہ سب سے آسان ہے اور وہ ہے سانگھک ہونا سنگھ میں آنا سنگھ میں جڑنا جو جڑے ہیں وہ مجھے لے رہے ہیں جو جڑے ہیں وہ جیتے ہیں جو جڑے ہیں ان کے بچے ایس کر رہے ہیں جو جڑے ہیں ان کے بچے ویدیس میں پڑ رہے ہیں جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس پیسے ہی پیسے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری جمین ہے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری انڈسٹی ہے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری سکھشا ہے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے پاس ساری نولیج ہے اور جو نہیں جڑے ہیں وہ دھکے ہی کھا رہے ہیں اس لئے اگر دھکے نہیں کھانے ہیں اور ہر چیز پرابت کرنی ہے تو جڑے اور جیتیں جو جڑیں گے وہ جیتیں گے میرے اس وقت میں میں اگر کوئی اگر کمی یا کسی کو کچھ خراب لگا ہو تو میں اسے معافی مانگتا ہوں سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے سنگ مجھے معاف کرے جے بھیم نمو بدھائے مجھے معاف کرے